اگلا سوال ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے بلاہر حمد کر کے بڑی محنت کے ساتھ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پر بنو امیہ کے ممرو سے ہونے والی لانت کی بدت کو صحیح احادیث کی روشنی میں ویڈیو کی شکل میں بھی ایکسپوز کر دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بہتر جزا آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو عطا فرمائے آمین پوچھنا یہ تھا کہ سنن نسائی القبرہ سے جو احادیث آپ نے بتائی ہیں ان کا اردو ترجمہ کہاں سے مل سکتا ہے خصوصاً فضائل صحابہ اور خصائص علی والے چپٹرز کا پی ڈی ایف مل جائے تو دعوت حق کے حوالے سے ہمیں آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں جی یہ پہلا تو میں نے کافی عرصہ اس کے اوپر ویٹ کیا کہ ہم اس کو ویڈیو ریکارڈنگ میں اس طریقے سے ایک نہ لے کے ہیں یہ تو پھر پچھلے دنوں ایک غالی رافضی نے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی گستاخی کی تو اس محرمہ میں مجبوراً پھر ان کے دفاع میں کچھ باتیں کرنی پڑی اس کے بعد پھر حضرت معاویہ اور ابو صفیان رضی اللہ عنہ کی اوپر انہوں نے اعلانیہ سب و شتم کیا تو اس پہ میری ویڈیو آئی اس کو کنڈیم کرنے کے لیے اسی کو میں نے بنیاد بنا کے پھر اس ایشو کو بھی ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر لے آئے اب سب و شتم والی جو روایتیں ہیں بخاری مسلم میں جو ہیں وہ تو میں نے اس میں بیان کر دی اور بڑا افسوس ہوتا ہے یعنی اتنے بڑے بڑے علماء بھی کس طرح یعنی حق کو چھپاتے ہیں یا وہ بچارے نقال ہی ہیں ان کو حقائق پتہ نہیں ہیں مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی نے نینٹین سکسٹی سیون کے اندر جب خلافت و ملوکیت لکھی نا تو اس کے جواب میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے چند ایک مضامین لکھے نینٹین سیونٹی ون کے راؤنڈ آباؤٹ اب وہ کتابی شکل میں بھی آ چکے ہیں حضرت معاویہ کے دفاع کے پر رضی اللہ تعالیٰ نہ تو اس میں انہوں نے اپنے زوم میں خلافت و ملوکیت کا جواب دینے کی کوشش کی وہ تو آپ میرے بھائی جس کو بھی سنیں آپ کو لگے گا وہ ٹھیک ہے جب تک آپ نیوٹرلی چیک نہیں کریں گے کہ یار یہ جو بات کر رہا ہے اس کی دلیل کہا ہے اس میں سب و شتم والے چپٹر میں مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ تاریخی روایتوں کو لا کے ڈسکس کرتے رہے اور بخاری مسلم کی عدیث کو انہوں نے ڈسکس نہیں کیا صرف ایک بخاری کے عدیث ڈسکس کی سحل ابن سعادہ سعادی کی جس میں آل مروان میں سے ایک شخص ان کو بلاتا ہے میمبر پر کہ حضرت علی کو برا کہو وہ کہتے ہیں بس اس میں تو ہے کہ وہ ابو تراب کہلوایا انہوں نے کیا حکارت سے باقی اس میں تو کوئی گالی بغیرہ تو چکر ہی نہیں ہے حالانکہ وہی حدیث مسلم میں بھی ہے اس میں واضح الفاظ ہیں کہ اس نے کہا کہو لعناللہ ابتراب ابو تراب مٹی والے پر علی بن ابی طالب پر لعنت ناؤزباللہ اس کو حضم کر گئے ہڑپ کر گئے وہ کہتے ہیں اور تو کوئی روایت نہیں کہتے ہیں پورے ذخیرہ حدیث میں بس یہ ایک حدیث ملی ہے تو پھر وہ بات ٹھیک ہے جب آپ نے درس نظامی کے کورس میں آٹھ سال میں سات سال اپنی فقہ انفی پڑھنی ہے اور آخر میں حدیث کا ایک دورہ ہی کرنا ہے تو آپ کو ذخیرہ حدیث میں کہاں سے کچھ چیزیں ملنی ہے حدیثیں تو آپ نے پڑھی کوئی نہیں ہے آپ کا تو بلٹ اپ ہی نہیں ہوا اور جب آپ کا یہ حال ہے کہ جو یعنی آپ کو وہ مفتی آزم اور پتہ نہیں کیا کچھ اقوال جو بزرگوں کے بارے میں ملتے ہیں وہ آپ کے ساتھ منصوب کیے ہوئے ہیں تو میرا پیچھے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا تھا مولان تکی عثمانی صاحب کو مفتی تکی عثمانی صاحب کو دعوت رجوع اسی مسئلے کے اوپر تو بہاری مسلم علی احدیث تو اللیڈی جو میں نے پمفلٹ میں ڈالی ہوئی تھی وہ تو موجود ہیں کچھ احدیث جو سنن اربا میں تھی خصوصا سنن ابی دعوت کے اندر اس میں چونکہ چیزیں ایمبیگویس تھیں اور اس کے لیے ہمیں پھر سہارا لینا پڑا سنن نسائی القبرہ کا یہ سنن نسائی القبرہ جو ہے نا میرے بھائیو یہ اصل کتاب ہے جو امام نسائی نے لکھی تھی اچھا امام نسائی کو زیر سے بھی پڑھا جاتا ہے زبر سے بھی یہ دونوں طریقے سے چلتا ہے امام نسائی نے جو اوریجنل کتاب لکھی تھی وہ ہے سنن نسائی القبرہ جس میں 11,770 احدیث ہیں اور جو ہم کتب ستہ میں صحیح ہیں تو بہاری اور مسلم ہیں سنن اربا جو چار کتابوں میں سنن نسائی ہے آپ دار اسلام والوں کو دیکھیں گے اس کے ساتھ لکھا ہے سنن نسائی السغرہ چھوٹی سنن نسائی یہ جو چھوٹی سنن نسائی ہے اس میں پانچ ہزار سات سو اکسٹھ احدیث ہیں 5,761 آلموسٹ آدھی اس سے آدھی بلکہ آدھی سے بھی کام تو یہ بیسیکلی ان کے ایک شاگر تھے امام نسائی کے امام نسائی فوتوں ہیں تین سو تین ہجری میں ان کے شاگر تھے امام ابن السنی جنہوں نے سنیوں مالا کام کیا یہ میں جوک کے طور پر بول رہا ہوں کوئی توہین کے لیے نہیں 364 جی میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی کتاب ہے میں سے تلخیص اس کی کر دوں خلاصہ لکھ دوں تو انہوں نے چند کرٹیکل چپٹرز جو تھے وہ اس میں سے نکال دیے اور پھر اسے اس فارم میں لیا ہے اب وہ بائی چینس کہہ لیں یا امت کے وسیطر مفاد کے اندر وہ چپٹرز بھی نکل گئے جو ہماری ضرورت بھی تھے اس حوالے سے کہ ہمیں باقی احادیث کی کتابوں میں جو کمزوریاں نظر آتی ہیں سبوشیتم والے ٹاپک کے اوپر وہ اسی سے پتا چلنا تھا تو سنن نسائی القبرہ کے پانچ چپٹرز اردو زبان میں آ چکے ہیں اور آرکائیو کے اوپر اس کے پی ڈی ایف موجود ہیں اور آرکائیو سے ڈاؤنلوڈ کر کے ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ پانچوں اویلیبل کر دی ہیں انشاءاللہ ایک چپٹر ہے اس کا عمل اليوم واللائلہ صبح و شام کے سنت اذکار یہ جو ہم اپنے گرین کارڈ کے اوپر صبح و شام فرض نماز کے اذکار میں جو آیت القرصی کا وظیفہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ فرض نماز کے بعد جو یہ پڑھ لے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا تو آپ دیکھیں اس کے نیچے لکھا ہے سنن نسائی القبرہ ڈبل نائن ٹو ایٹ اب اس نسائی کا نمبر تو پانچ ہزار سات سو ایک سٹھ سے آگے جاتے نہیں اور یہ ہے نو ہزار نو سو اٹھائیس یہ اس میں جو عمل اليوم واللائلہ چپٹر ہے الگ سے اس چپٹر کے اندر ہے اور سنن نسائی القبرہ میں اس کا کانٹینیوز نمبر یہ بنتا ہے کئی کرٹیکل حدیث ہیں جس کی آپ کو صحیح سناد ملتی اس کے اندر ہے مثلا یہ جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام ہر مشکل اور پریشانی میں کہتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر ترمزی میں اس کی سنت کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سنت جو ہے وہ سنن نسائی القبرہ کے اندر ہے مشکات کے اندر آپ سنن نسائی کے بعض حوالے ایسے پڑھیں گے کہ وہ آپ کو نسائی میں ملیں گے ہی نہیں کیونکہ مشکات والے امام جو ہے نا وہ مانتے ہی اسی نسائی کو اصل نسائی ہے مثلا آپ صحابہ کے فضائل والے چپٹر میں جائیں نا تو انہوں نے حدیث لی ہے دوسری فصل میں پہلی حدیث میرے صحابہ کی عزت کرو وہ تم میں سب سے بہتر ہیں اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئیں اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئیں اور لکھا ہے رواہ النسائی آپ پوری نسائی کے اندر یہ حدیث نہیں دکھا سکتے لیکن وہ شیخ زبیر صاحب نے جب تحکیم کی تو لکھا کہ سنن نسائی فل کبرا کبرا والی نسائی میں ہے حالانکہ انہوں نے نہیں کبرا لکھا یہ اس کو سنن نسائی ڈیل کر دیں ایک چپٹر یہ ہے ایک اور چپٹر ہے وفاتن نبی یہ جو آپ کو کانی کرائی گی ہے کہ نبی الاسلام کا کوئی جنازہ نہیں ہوا ٹھیک ہے اس طریقے پہ نہیں ہوا لیکن ہوا ہے چار تک بھی رات کے ساتھ ہوا ہے امام کے بغیر ہوا ہے میں نے پورا لیکچر مسئلہ 163 ریکارڈ کروا ہے تو وفاتن نبی ایک پورا چپٹر ہے جس میں صرف نبی الاسلام کی وفات سے متعلق ساری حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں وہ چپٹر میں سے نکلا ہوا ہے دو ہوگے یہ بھی پی ڈی ایف آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ ادر بکس کے اندر مل جائے گا تیسرا ایک چپٹر ہے فضائل قرآن قرآن کے فضائل کے اوپر وہ چپٹر بھی اس حوالے سے اہم ہے کہ ہمیں ایک حدیث ایسی ہے جس کی صحیح سند ملی سن نسائی القبرہ میں حاکم میں ہے وہ روایت کمزور ہے ترمزی میں کمزور ہے کہ جو صبح ایک دفعہ آیت القرصی پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک ویسے تو بخاری میں اتنا حصہ ہے جو بستر پہ جاتے وقت پڑھ لے صبح تک ایک فرشتہ حفاظت کرے گا لیکن وہ رات کے لئے صبح پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں اور شام کو پڑھے صبح تک یہ روایت سن نسائی القبرہ کے اندر ہے جو ہم نے بلو والے کارڈ کے اندر بھی اپنی ڈالی بھی ہے تو یہ فضائل قرآن اس چپٹر میں سے ہے پھر ایک اور چپٹر ہے اس کا یہ تین چپٹر ہو گئے عمل اليوم واللیلہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فضائل قرآن دو چپٹر اور ہیں جو اردو میں آ چکے ہیں خصائص علی سیدنا علی کے فضائل کے اوپر ون نینٹی فور احادیث اس چپٹر میں ہے یہ اردو میں بہت پہلے سے آیا ہوا ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی رکھا ہوا ہے تحکیم کے ساتھ شخص بیلی زہی صاحب کے اصولوں کے مطابق ان کے ایک شاگرد نے اس کی تحکیم کی ہوئی ہے تو وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں امام نسائی جو ہیں وہ اسی چپٹر کی وجہ سے تو شہید کیے گئے جب وہ شام میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی تک بنو امیہ کے اثرات ہیں حضرت علی کا ذکر برائی سے کیا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی کے فضائل پر ایک کتاب لکھوں خصائص علی انہوں نے لکھی اور وہ کا چپٹر ہے خصائص علی سننسائی القبرہ کا وہاں انہوں نے درس دینا شروع کیا تو اب جس طرح ہم کہتے ہیں ہم لوگوں کو حدیثیں بتاتے ہیں بخاری مسلم سے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم اہلہ دیس ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں رفاہ دین کی دیس ہیں سناؤ یہ چھوڑ دو یہ والی بنو امیہ کے ننگا کرنے والی ادھر بھی یہ ہوا انہوں نے کہا نہیں یہ چھوڑو تم بتاؤ کہ امیر شام کی شان میں کوئی دیس ہے انہوں نے کہا امیر شام کی شان میں تو کچھ بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ اگر میں بتاؤں تو تم سن نہیں سکتے کہ وہ راوی کہتا ہے کہ پھر پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا یہ کہتے ہیں مسلم میں عدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اہلہ میں جس کو بد دعا دوں تو اس کو دعا بنا دینا سر یہ الفاظ نہیں یہ الفاظ ہیں کہ اگر وہ اس بد دعا کا اہل نہ ہو تو دعا بنانا اگر اہل ہے تو ہوگا تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ دعا بن گی دعا بننے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ وہ ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے ایک مہینہ ان کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کتاب الوائل امام ابن ابی عاصم کی کھول ہیں اس میں لکھا ہے کہ اس امت میں پہلی دفعہ بیٹھ کے خطبہ عزد معاویہ نے شروع کیا کہ ان کا پیٹ بھر گیا تھا اور چربی والا ہو گیا تھا وہ کھڑے ہوئی نہیں سکتے تھے اتنا بڑا پیٹ ہو گیا تھا ان کا تو یہ پھر آپ خود فیصلہ کریں یہ دعا لگی تھی کہ کچھ اور لگا تھا خیر یہ ایک لقص ایک ٹاپک ہے تو یہ جب انہوں نے عدیث بیان کی اور انہوں نے کہا کہ ان کو تو اللہ برابر چھوڑ دے صحابیوں نے کی وجہ سے یہی بہت فضیلت ہے تو ناس بھی ان پہ ٹوٹ پڑے اتنا مارا ان کو کہ وہ قریب المرگ ہو گئے اور یہ واقعہ دار اسلام والوں نے سنن نسائی کے تعرف میں لکھا ہے اور یہ تواتر کے ساتھ سارے محدثین امام نسائی کی شہادت کا واقعہ یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ محبت اہل بیعت میں شہید ہوئے ہیں اور جب وہ زندگی موت کی کشم کشمے تھے تو انہوں نے وسیعت کی کہ مجھے شام سے واپس لے جاؤ مکہ اور جناب آپ کمیٹمنٹ کا لیول دیکھیں انہوں نے کہا کہ جو بنو حاشم کا محلہ ہے نا اس محلے میں مجھے جا کے دفن کرنا ہے اور وہ اس وقت محلہ صفحہ مروہ میں آ چکا ہے آپ صفحہ مروہ کی صحیح کے دوران آپ صفحہ سے مروہ جاتے وقت رائٹ پہ جو دروازے آتے جاتے ہیں تو ایک دروازے کا نام لکھا ہوگا کہ قبیلہ جو ہے وہ بنو حاشم کا یہ یعنی دروازہ یعنی اس طرف ان کے مقام تھے اس وقت پریکٹیکلی امام نسائی کی قبر صفحہ مروہ کے نیچے دفن ہو چکی بھی ہے اور وہ اہل بیس عقیدت کا لیول دیکھیں وہ کہتے ہیں میں وہاں پہ دفن ہوں گا تو آج امام نسائی کو لوگ یاد کرتے ہیں ان کے مخالفین کو ان کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے تو یہ خصائص علی وہ چپٹر تھا یہ بھی نکال دیا گیا سن نسائی القبرہ میں اب لعدہ سے اردو میں آ چکا ہے یہ تو پھر بھی کچھ ازمونے والے چپٹر تھے اصل چپٹر تھا فضائل صحابہ اور فضائل صحابہ امام نسائی نے اس لیے لکھی کہ تاکہ کوئی ان پر رافضیت کا الزام نہ لگائے اس میں انہوں نے خلفہ راجدین کی ترتیب سے ان کے فضائل جمع کی ہیں سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی اس ترتیب سے جو خلافد راجدہ کی ترتیب ہیں تو اس چپٹر کو تو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیا فرق پڑتا تھا اگر یہ سن نسائی کا حصہ رہتا کوئی انہوں نے چلو خصائص علی سے کسی کو چیڑ ہو سکتی تھی کہ حضرت علی کے فضیلت لادہ سے جمع کر دی ہے لیکن یہ جو فضائل صحابہ جس میں اشرا مبشرہ کے فضائل تھے اس کو بیان کرنے میں کیا مسئلہ تھا مسئلہ یہ تھا کہ اس میں ساری سبوشتم ولی روایتیں تھی اب وہ ساری روایتیں وہ ایکسپوز ہوتے تھے منو مئیہ کے لوگ وہ روایتیں جن کو باقی آئمہ نے ڈھکے چپے الفاظ میں لکھا انہوں نے بالکل ایکسپوز کر دیا وہ سنن ابھی دعوت کے اندر جو حدیث ہے فور سکس فور ایٹ کہ جب فلان شخص فلان کو ملنے کوفہ آیا تو فلان نے جو ہے وہ خطبہ کو مقرر کیا جو حضرت علی کے اوپر سبوشتم کرنے لگے تو وہاں پہ سعید ابن زید کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اس ظالم کو دیکھو ایک جنتی شخص کے اوپر اس طرح لانت کروا رہا ہے جبکہ میں گوائی دیتا ہوں کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا جب ہرہ پہار پر چڑے جب وہ ہلنے لگا تو نبی الاسلام فرمایا ہے کہ تجھ پہ اس وقت نبی شہید اور صدیق کے سوا اور کوئی نہیں ہے تو نبی اور صدیق تو ہوگے نبی الاسلام اور حضرت ابوکر صدیق اور شہداء کون تھے وہ انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام نے فرمایا ہے کہ دس جو لوگ ہیں اہلِ قریش میں سے وہ جنت میں ہیں تو نو کے نام میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان علی کیونکہ حضرت علی پہ سبوشتم ہو رہا تھے تو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت علی تو جنتی ہیں جنتی شخص پہ سبوشتم کروا رہے ہوں تلہ زبیر عبد الرحمن من آف ساد ابن ابی وقاس ابو بیدہ ابن جرہ کا نام اس روایت کے اندر موجود نہیں ہے وہ جامعہ ترمزی کی عبد الرحمن من آف والی روایت میں کہا یہ نو پورے ہوئے اور ایک دسویں شخص بھی اگر چاہوں تو اس کا نام بتا سکتا انہوں نے کہا بتائیں پہلے تو وہ ٹالتے رہے تو پھر انہوں نے کہا دسویں شخص میں ہوں سعید ابن زہد تو سعید ابن زہد کے فضائل پہ جو عدیثیں ہیں وہ اس کے اندر پہ یہ ہے اب یہ ابو دعود میں تو اتنا ہی ہے فلان شخص فلان کے یہی روایت جب سنن نسائی القبرہ کے اس چپٹر خصائصے فضائل صحابہ میں آتی ہے تو اس میں الفاظ ہیں کہ جب حضرت معاویہ مغیرہ ابن شعبہ کو کوفہ ملنے آئے چونکہ وہ گوونر تھے تو مغیرہ نے خطبہ کو مقرر کیا یتناولون جو حضرت علی پہ تان کرنے کے لئے کھڑے کیا اور اس میں الفاظ ہیں سعید ابن زہد نے کہا کہ اس ظالم مغیرہ کو دیکھو اس ظالم کو دیکھو یہ ایک جنتی شخص پر لانت کروا رہا ہے یلعن کے الفاظ ہیں یہ کہتے ہیں تنقید وہ تو میں نے پھر بتایا کہ مسلم شریف میں سکس ڈبل ٹو نائن نمبر عدیث میں موجود ہے واضح طور پر لعناللہو ابتراب ابو تراب پر لانت ناؤت باللہ تو مسلم شریف سے کیسے بھاگ سکتے ہیں آپ اس کو آپ کیسے ضعیف کریں گے تو یہ فلان فلان کے نام آگے پھر خصائص علی والا جو چپٹر ہے سن نسائی القبرہ کا مسلم شریف میں ایک حدیث ہے سکس ڈبل ٹو زیرو جس میں واضح الفاظ ہیں امرہ معاویہ تساعتن حضرت معاویہ نے سعید کو حکم دیا تو آگے الفاظ ہیں پھر پوچھا کہ آپ کو کونسی چیز مانے ہے کہ آپ ابو تراب پر سبو شتم نہیں کرتے شیخ زبیر صاحب سے میری بات ہو اس روایت میں وہ کہتے ہیں وہ اصل میں ہوا یوں ہوگا کہ وہ بیٹھے ہوں گے تو عزت معاویہ نے ان کو کسی کام سے آگے بلائے ہوگا کہ یہ کام کرنا کام کوئی اور اور کیونکہ امرہ معاویہ تو معاویہ نے حکم دیا ایک کام کرنے کا انہوں نے کہا ہوگا پھر اس میں راہ چلتے ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ کیوں نہیں سبو شتم کرتے ہیں میں نے کہا شیخ صاحب اس کے تو حدیث کے الفاظ خود حفاظت کر رہے ہیں آگے الفاظ ہیں میں ہرگز نہیں کروں گا یہ بندہ جملہ کب بولتا ہے جب اسے کو کام کروایا جا رہا ہو لیکن سنن نسائی القبرہ کا چپٹر خصائص علی اس کو کلیر بھی کر دے گا کہ یہی ویجن ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کے طریق میں پھر واضح الفاظ ہیں یہاں پر جناب وہ امام نوی نے بھی تو امام نوی کا تو دماغ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے اب بڑے بزرگ ہیں ہم اترام کرتے ہیں مسلم کی تبویب کی ہے ساتمی صدی حجری کے اندر ایک بڑے اہل سنت کے آئمہ میں سے ہیں لیکن وہ سنیت میں اچھا انہوں نے خود لکھا ہے کہ کوئی علمی اپروچ نہیں ہونی چاہیے اس کو اس الفاظ میں لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی حدیثیں بخاری مسلم یا کسی بھی کتاب میں ہو کسی بھی صحابی پہ تان آتا ہو تو ہم پہ واجب ہے کہ ہم اس کی کوئی تعویل کریں گے ایک جملہ سال لینے سے سوائے اس کے کہ وہ حضرت علی کے خلاف ہو یہ ایمبلائیڈ ہوتا ہے حضرت علی کے خلاف کو بہنک رہا ہو پھر ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے یہ درد ہے یعنی وہ بنو میر پہ بات ہوتی ہے پھر نعوذ باللہ منزلی تو جب آپ نے کریٹیریہ ہی رکھا ہے کہ ہم نے کوئی بھی نہیں بات کی تعویل کریں پھر تو آپ کو تو بات سمجھ نہیں آنی پھر تو آپ کے آگے سے پورا قرآن عدیس بھی گزار دیا جائے آپ کو فرق نہیں پڑے گا امام نوی کہتے ہیں کہ اصل میں نا حضرت معاویہ وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں سبو شتم کرتے بنو میہ والے تو کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے ہیں مراد یہ کہ آپ کو حضرت علی کے مجھے ایسے فضائل بتائیں کہ میں ان لوگوں کو بھی قائل کروں جو کر رہے ہیں اللہ اکبر جب بندے کا گیر الٹا ہو جائے نا جی پھر بندہ کہاں تک پہنچتا ہے تو پھر حضرت سعد ابن نوی وقاس کہتے ہیں میں کبھی بھی نہیں کروں گا تین فضائل ایسے ہیں جو حضرت علی کے لیے میں نے رسول اللہ سے خود سنے ہیں مجھے تو ایک بھی ان میں سے مل جاتا تو میرے لیے سرک اونٹوں سے بہتر ہوتا اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو خود اشرا مبشرا میں سے ہیں نبی الاسلام کے رشتے میں مامو ہیں اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں مولا علی کہتے ہیں غزوہ اہد کے موقع پر میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان تو تیر چلا نبی الاسلام نے اپنے ماں باپ کو سعد کے علاوہ کسی کے لیے جمع نہیں کیا کبھی حضرت علی حضرت سعد کی یہ فضیلت بتا رہے ہیں اور حضرت سعد کہہ رہے ہیں مجھے تو علی والی کوئی ایک فضیلت بھی مل جائے تو میرے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ غزوہ طبو کے موقع پر جب نبی الاسلام نے بچوں پر حضرت علی کو چھوڑا تو حضرت علی نے رونا شروع کر دیا بچوں اور عورتوں پر تو آپ فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اور یہ الفاظ تو مخاری میں بھی ہیں یعنی جیسے وہ کوئی تور پر گئے تھے تو چھوڑ کے گئے تھے حضرت حارون الاسلام کو تو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں پھر غزب خیبر کے موقع پر فرمایا کہ کن میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں ساد کہتے ہیں ہم پوری رات اس خوشی میں نہیں سوئے کہ یہ خوش نصیب کون ہوگا اور نبی الاسلام نے صبح سید ان علی کو بلا کر جھنڈا دیا اشعب چشم تھا اپنے ممارک لعاب لگایا ان کو شفاہ ہو گئی اور مسلم شریف میں تو اس سے دو حدیثیں آگئے سوائے خیبر کے موقع پر میری خواہش تھی کہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں کاش مجھے وہ جھنڈا مل جاتا جو علی کو ملا ہے یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں اور میرا یہ دعویٰ مجھ سے پہلے روحِ عرض پر کسی نے یہ دیس مسلم شریف کی ایکسپوز نہیں کی ہے انہوں نے وہ جالی روایت جھوٹی روایت بتائی کہ حضرت ابو بکر کی نیکیوں پر حضرت عمر رشت کرتے تھے اصل روایت یہ تھی جو مسلم شریف کی انہوں نے چھپائی ہوئی تھی اور تیسری وضیلت کے جب آیت مباحلہ نازل ہوئی نجران کے عیسائیوں کے بارے میں سورہ عمران کی آیت نمبر سکسٹی ون تو نبیل اسلام نے سیدنا حسن حسین فاطمہ اور مولا علی کو لیا اور کہا اللہمہ ہاولائی اہلو بیتی یہ میرے اہل بیت ہیں تو حضرت سعاد کہتے ہیں کہ حضرت سعاد سے کوئی پوچھتا کہ آپ تو ڈریکٹ نبیل اسلام کے مامو ہیں تو آپ اہل بیت میں کیوں نہیں ہیں یہاں تو لوگ جو دور کے مامو بنے ہوئے ہیں ان کو اہل بیت میں شامل کیے ہوئے ہیں جو خود حضور کے ننیال خاندان سے ہیں ان کو بھی پتا کہ میں اہل بیت میں نہیں ہوں ٹھیک ہے اور یہاں تو وہ لوگ مامو بنے ہوئے ہیں کہ جس کی نسبت کیا سے وہ مامو بنے ہوئے ہیں ان سے ان کے جھگڑے رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے اوپر اور بعد میں اسلام قبول کر کے اسی نسبت کو افیل کر رہے ہیں تو سعید جو ڈریکٹ حضور کے معمو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہلِ بید نہیں سمجھ رہے ہیں تو چوتھے ملے کو بندہ کیسے سمجھے گا تو اس حدیث کا ایک طریق پھر خصائصِ علی والے چپٹر کے اندر ہے جس میں الفاظ ہیں کہ حضرتِ سعید ابن عبی وقاس کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ نے حضرت معاویہ کو یہ تین فضائل سنائے نہ تو جتنے دن معاویہ مدینہ رہے حضرتِ علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا تو یہ پتہ چل گیا وہ عمرہ معاویہ کیا تھا امام نوی کو بے شک نہ سمجھ آئی ہو یا اس نے آنکھیں بند کی ہو زمین میں خزانے اگل دی ہیں سنس آئیل کبرہ میں وجود ہے اور بالکل اسی سنت کے اوپر ہے اور امام ابن تیمیہ اس نے تو جرت کی ہے اس نے منحاج السنہ میں شیعہ کے دلائل نکل کی ہیں جن دلائل سے وہ غلط رزل نکالتے تھے اس کا رد کرتے ہوئے انہوں نے مسلم شریف کی حدیث لی ہے اور خود فلنگ دے بلینک کی ہے انہوں نے خود سے لکھے امرہ معاویہ تو سعدن بسبی فعبا یہ دو جملے انہوں نے ایڈ کر دی معاویہ نے سب کرنے کے لیے کہا تو اس نے انکار کر دیا آگے وہی الفاظ تو ابن تیمیہ کو بھی پتا تھا کہ یار جو شیعہ کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے اس کو بھی پتا تھا کہ یار یہاں پہ حضرت معاویہ کے دفاع نہیں ہو سکتا تو یہ ہم نے پچھلے جنہوں جو سب و شیطر میں ماری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو گالی دینا حرام ہے نعوذ باللہ جو یہ انہوں نے کی تھی میں نے اس کے جواب میں کنڈیم کیا تھا اہل تشیعہ کو تو اس میں ہم نے یہ ہر چیز ایچ ڈی کیمرے کے اندر دکھائی ہے تو یہ آپ کو پانچوں چپٹر کبرا کے یہ پانچ کرٹیکل چپٹر تو آ چکے ہیں وفات النبی اور فضائل قرآن عمل اليوم واللیلہ فضائل صحابہ اور خصائص علی تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ویلیبل ہوں گے اور تحکیم کے ساتھ خصوصاً فضائل صحابہ اور خصائص علی تو اس کی تو تحکیم ہوئی بھی ہے اور وفات النبی والی کی بھی تحکیم ہوئی بھی ہے عمل اليوم واللیلہ کی نہیں ہے فضائل قرآن والے کی بھی ہے یعنی پانچ میں سے چار تحکیم کے ساتھ ہیں یعنی صحیح اور ضعیف کے فرق کے ساتھ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لئے ایویلیبل ہوگا میرے خلال یہی کرٹیکل چیزیں تھیں اگر یہ چپٹر آ چکے ہیں تو پوری سننے صحیح القبرہ نہ بھی ہو ٹرانسلیٹ اللہ کرے کبھی وہ بھی ہو جائے ہمارا جو کربلا والا رسرچ پیپر ہے نا یہ دو سو احادیث جس میں میں نے جمع کی ہیں اکثر بخاری اور مسلم سے شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے شہادت حسین علیہ السلام تک سارے ٹاپکس کرٹیکل کور کی ہیں اس میں جو کچھ حدیثیں تھیں کرٹیکل وہ الحمدللہ اس میں ہیں اور یہ ہمارے پاس بائی چانس اس وقت پڑی بھی ہوئی ہے یہ وہ حضائل سابا والا چپٹر ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو پی ڈی ایف میں مل جائے گا اور یہ خصائص احری والا یہ دونوں کے دونوں چپٹر جو ہیں وہ سنن سائی القبرہ کے انشاءاللہ آپ کو پی ڈی ایف کی فارم میں ارکائیو سے ہمیں مل گئے تھے ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر رکھ دی ہیں آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایک ایک حدیث وہ ہی انٹرنیشنل نمبرنگ جو ہے اس میں وہ کانٹینیوز نمبرنگ تو نہیں ہوگی عربی والی دعول کتب العلمیہ والی کیونکہ یہ تو پھر ون سے سٹارٹ کیا ہے برل ہم نے جو اپنے لیکچر میں ڈسپلے کرائے ہیں وہ اسی کے نمبر ڈسپلے کرائے ہیں پوری کتاب ہی پڑھنے والی ہیں کوئی اتنی بڑی کتاب نہیں ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لئے ویلیبل ہوگی انشاءاللہ تو یہ ایک ٹاپک ہے میں نے اس کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے اس سے کئی ایک ٹاپک اور جھڑے ہوئے ہیں جو میں نے الحمدللہ چھے ٹاپک کے اندر ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پسمنظر بہتر سیول سنادہ حدیث کی روشنی میں یہ بہتر کا ٹائٹل تو شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے ادروائز اس میں حدیثیں دو سو سے زیادہ ہیں ایک ایک نمبر پہ کئی حدیثیں ہیں صرف تیتیس نمبر پہ جو میں نے غدیر خم کی حدیث لیا ہے نا اس میں آٹھ روایتیں میں نے نکل کی ہیں نمبر ایک ہی دیا ہے اس کو تیتیس تاکہ بہتر کی نسبت قائم رہے یہ اللہ کے فضل سے عربی میں بھی ہے سب سے پہلے عربی میں لکھا پھر اردو ترجمہ ہوا پھر ہندی ترجمہ ہوا پھر انگلیش ہوا انٹرنیشنل پانفلٹ ہے اور اس میں اکثر حدیث بہاری اور مسلم سے ہیں حدیثوں کے نمبر علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرین کے اوپر ہیں جو عربی کتابیں شبتیں ہیں دار السلام کی یا دار القطب العلمیہ کی اور اس پیپر میں بہاری مسلم کے علاوہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں میں نے ہر حدیث کی کتاب میں جو حدیث تھی اس کے اوپر دور آزر کے بڑے محققین کی تحکیم لگائی ہے شیخ البانی کی شیخ زبیلی زئی کی شیخ شعیب ارنوت کی رحمہ اللہ عجبائی اور بخاری مسلم جو ہیں وہ تو ویسے صحیح ہیں یہ چھے ٹاپک کیا تھے نمبر ون منحج نبوی پر قائم خلافد راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت کے اہل حقیقی خلافہ راشدین کون تھے دوسرا ٹاپک ہے خلافہ راشد سے بغاوت بدت ہے جنگ جمل صفین اور نہروان میں سیدن علی کی حکانیت اور شہادت سیدن عثمان کے اصلی اسباب ایک تو آپ کو بتایا گیا نا جلی عبداللہ ابن سباہ وہ تو بعد کی پیداوار ہے صرف آل امیہ کو چھپانے کے لیے اس کے خاتے میں چیزیں ڈال دی اس میں میں نے بخاری مسلم سے کھولا ہے حکمرانوں کی لکھوائی بھی تاریخ سے نہیں حدیث کی کتابوں سے تیسرا ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی چوتھا ٹاپک چوتھے خلیفہ راشد سیدن علی کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لانت کرنے کی بدت کب اور کس نے ایجاد کی جو آج کا ٹاپک ہے پڑے عرصے سے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں اتے بھی کوئی سبو شتم تبوی کوئی رکارڈنگ کراؤ آگئی جی فیرون سامو پانچمہ ٹاپک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا اور آخری ٹاپک سیدنا حسین کے فضائل کا بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جزید بن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبیداللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت یہ چھے ٹاپک اللہ کے فضل سے کور کی ہیں سوفٹ کاپی آپ فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اہلسنتباک ڈاٹ کام سے ہارڈ کاپی آپ مفت منگوا سکتے ہیں ٹی سی ایس کا آپ کو تین سو رپے خرچہ دینا پڑے گا صرف یہ نہیں بارہ کا پیکج ہے جس میں نو ریسرچ پیپر ہیں اور تین اذکار گارڈ ہیں یہ بارہ کا پیکج آپ اپنے گھر ہارڈ کاپی ڈھاک میں منگوا سکتے ہیں اور اللہ کے فضل سے یہ سارے ریسرچ پیپر کلرڈ پرنٹ ہوئے ہیں ریڈ اور بلیک میں بلیک میں ریٹنگ ہے ریڈ میں حوالے ہیں تاکہ انہا بھی پڑھ لائے تو صبحو نو سے لے کر شام پانچ بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے بیچ میں کھانے کا وقفہ یا نماز کا وقفہ یہ الگ بات ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پاکستان سے کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو ویٹس ایپ اس پہ ہے لیکن انٹرٹین نہیں ہوگا ہاں کوئی کال کر لیتا ہے تو شاید انٹرٹین ہو جائے میسج آپ نے جو کرنا ہے وہ ٹیکسٹ میسج کرنا ہے اور اس میں بھی کال کر کے کنفرم کرنا ہے تو آپ کے گھر ڈاک آ جائے گی اس کے لیے جو پیمنٹ آپ کو صرف ٹی سی ایس کا خرچہ دینا پڑے گا وہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی اس پہ بنا ہوئے موبی کیش کا بھی وہ انشاءاللہ آپ کو پورا طریقہ بتا دیں گے تو آپ ہارڈ کپی یہ منگوا سکتے ہیں پڑھیں اس میں سارے حقائق میں نے احادیث کی کتابوں سے کھولے ہیں حکمرانوں کی تاریخ سے نہیں